رنبیر کپور کی فلم اینیمل تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی رنبیر کپور کی اینیمل نے درشکوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ جگہ بنائی ہے ہر کسی نے اس فلم کی خوب تعریف کی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ اینیمل کا دوسرا پارٹ بھی آئے گا کیونکہ فلم کے شروعات میں رنبیر کے اولڈ لک کو دکھایا جاتا ہے جس کے بعد سے فانس کو اب انتظار ہے تو صرف ایلفا اینگری ینگ مین رنبیر کی فلم اینیمل کے اگلے پارٹ کا وہیں اب میکرز اس فلم کے دوسرے پارٹ یعنی کی فلم اینیمل پارک لانے کی تیاری میں ہے جسے لے کر اب بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اینیمل پارک کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے حالی میں فلم کو لے کر اپ ڈیٹ آیا ہے کہ اس بار فلم میں ویلن کو بدلا جائے گا دینک بھاسکر کی ایک ریپورٹ کے مطابق اینیمل پارک میں نیگیٹیو رول کے لیے وکی کوشل کو کاسٹ کیا جائے گا حالکہ اس پر ابھی تک کوئی اوفیشیل جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس فلم کے لیے شاہد کپور کا نام بھی سامنے آ رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہوا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلم میں بابی دیول کے کردار کو ایک بار پھر سے زندہ کر کے دکھایا جائے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ میکرز فلم اینیمل پارک کے لیے کسے کاسٹ کرتے ہیں وہیں اگر وکی کوشل اس فلم میں ویلین کے رول میں نظر آتے ہیں تو یہ ان کا پہلا نیگیٹیو رول ہوگا حالکہ اس کی پسٹی ابھی تک میکرز یا فر وکی کوشل کی طرف سے نہیں کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بیتے سال ایک دسمبر کو اینیمل نے سینیما گھروں میں انٹری کی تھی لوگوں نے اس فلم پر خوب پیار برسایا اب ہر کسی کو اس فلم کے دوسرے پارٹ یعنی کی اینیمل پارک کا بے سبری سے انتظار ہے رنبیر کپور کی اینیمل سال 2023 کی سوپر ہٹ فلم رہی فلم نے باکس آفیس پر بھی بہت اچھی کمائی کی تھی اس فلم نے 915 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اس کے بعد اسے OTT پر ریلیز کیا گیا اور وہاں پر بھی لوگوں نے اسے خوب پیار دیا رنبیر کپور نے اپنی فلم اینیمل کے لیے جی توڑ محنت کی ہے اینیمل میں درشکوں کو زبردست ایکشن اور پاگلپن دیکھنے کو ملا تھا یہاں تک کی فلم کے کنٹینٹ پر بھی سوال اٹھے تھے اسے سماج کے لیے خطرہ بتایا گیا حالکہ اینیمل کے ڈائریکٹر سندیپ ریڈی وانگا کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا اینیمل پارک کو کلے کر نردیشک پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہیں کہ فلم پہلے پارٹ سے بھی زیادہ خطرناک اور ڈارک ہونے والی ہے ایسے میں اینیمل کے فانس بے سبری سے اینیمل پارٹ 2 کا انتظار کر رہے ہیں اور امید ہے کہ رنبیر اینیمل پارک میں بھی اپنی ایکٹنگ سے دھماکہ کریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ اینیمل پارک کیا کمال کرے گی حالکہ ابھی تو لوگوں کو اس فلم کی کاسٹ کے فائنل ہونے کا بھی سبری سے انتظار ہے ہر کوئی جاننا چوہتا ہے کہ فلم میں اس بار ویلن کون ہوگا اس خبر میں فیلحال اتنا ہی دوستو اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو شیئر سبسکرائب اور نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن کو دھوانا نہ بھولیں